اسلام علیکم ناظرین ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ماہین علی اور میں ہوں انم نکوی سب سے پہلے نیوز ایڈلائن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا الیکشن ایکٹ ترمیم کا بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا نیب ترمیمی بل بھی منظوری کے لیے مشترکہ اجلاس میں پیش ہوگا دونوں بلد صدر نے اتراز لگا کر واپس بھیج دیئے تھے ایم این اے حسین الہی کا مسلم لیگ کاف چھوڑنے کا اعلان ملک سب سے پہلے ہے اس لیے کاف لیگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا میں ایسی پارٹی میں نہیں رہ سکتا جو ایمپورٹٹ حکومت کی حمایت کرتی ہو چودری پرویز الہی اور مونس الہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں چودری شجاعت حسین اور بیٹے نون لیگ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کراچی اور انگی ٹاؤن میں مبیانہ پولیس مقابلہ دین ڈاکو ہلاک ڈاکووں سے فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار زخمی لیاری میں بھی مبیانہ پولیس مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ادھر منگوپیر میں دورانے ڈکیتی زخمی ہونے والی پولیس اہلکار چل بسا دنیا بھر میں مہنگائی تھمنے والی نہیں عالمی بینک نے خبردار کر دیا سربرا عالمی بینک کا کہنا ہے مہنگائی میں اضافہ طویل عرصے تک جاری رہے گا روان سال تیل کی قیمتوں میں بیالیس فیصد اضافے کا امکان سربرا عالمی بینک نے دنیا میں قہد پڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت تین مہ کی بلند ترین سطح پر امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمت میں تین ڈالر فی بیرل اضافہ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت ایک سو تیس ڈالر پر پہنچ گئی برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت ایک سو چوبیس ڈالر پر پہنچ گئی اے ورن ٹی وی سے فیبا کے لیے اتا ہے دیکھتے رہیے اے ورن ٹی وی اے ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر